السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جناب صوفی رضا صاحب نے کلم نوری مہراشتر سے سوال کیا ہے کہ مجھے اسکول کی یا دینی کتابیں پہنے کی طبیعت نہیں ہوتی ہے پہنے میں دل نہیں لگتا ہے بہت سستی آتی ہے تو کوئی وظیفہ یا عمل بتائیں جناب صوفی رضا صاحب آپ سب سے پہلے اپنے مطالعہ کا وقت متین کرے اور یہ ارادہ کرے کہ مجھے ہر روز اتنے گھنٹے یا اتنے سے اتنے بجے تک صبح یا شام ایک وقت متین کرے مطالعہ کرنا ہے کتابیں پڑھنا ہے جب تک آپ وقت متین نہیں کریں گے تو تب تک آپ کا دل مطالعہ میں نہیں لگے گا اور دوسرا یہ ارادہ کریں کہ میں یہ کتاب پڑھنا شروع کر رہا ہوں اور یہ کتاب میں انشاءاللہ مکمل پڑھوں گا ارادہ بہت ضروری ہے مطالعہ کے لیے اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ قصید غوثیہ کا ورد کریں ہر روز قصید غوثیہ پابندی سے پڑھیں انشاءاللہ تبارک بہتالہ اس سے ذہن کھلے گا اور پڑھائی میں دل لگے گا اس کے علاوہ ہر روز کم سے کم پندرہ مرتبہ آپ نادے علی پڑھئے اور پانی پر دم کر کے اسے پی لیجئے اور اول آخر دروشریف آپ ضرور پڑھیں انشاءاللہ تبارک بہتالہ یہ عمل آپ کریے اس سے ساری سستی دور ہو جائے گی اور مطالعہ میں آپ کا دل لگے گا